چیک کرو ذرا اتنا زیادہ ری ٹیکس کرنے کے بعد بھی صرف دو کلپس بنا پائیں ہوں ایک کلپ میں نے ابھی ایڈ کر دیا اور ایک میں بعد میں ایڈ کروں گی تو ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایپری بان ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو ہے ماریا بی کے ہٹ کوڈز ہیں جو کہ بلکل بھی نہیں مل رہے تو خیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہیں فرسٹ ون آرٹیکل ماریا بی کا ہٹ کوڈ ابھی مجھے کوڈ یاد نہیں ہے لیکن یہ ان کی نیو کلیکشن میں سے ہے یہ میں نے اپنی کلائنٹ کے لیے سٹیج کروایا بہت پیارا آرٹیکل ہے ماریا بی نے پینا ہوئے بہت پیارا دیکھ رہا ہے سمپل سا نیک لائن رکھا گیا وی نیک لائن کے ساتھ کیونکہ یہ پٹی دی گئی تھی یہ اپلک کی گئی ہے اپلک کے ساتھ جو ہے یہ اس طریقے کا نیک لائن بنایا گیا بٹنز جو ہیں کندن والے یہاں پر لگا دیے گئے ہیں کیونکہ یہ اس کو کمپلومنٹ کر رہے تھے اور سائٹ پینلز میں کیونکہ میری کلائنٹ نے کاسا پینلز میں شرڈ ہو تو یہ اس طرح یہاں سٹیچ کروائی گئی ہے پینلز میں لیس لگا دی گئی ہے اور نیچے کپڑا بھی لگایا گیا ہے کہ دیکھیں نہیں اور یہ رہی اس کی سلیو سلیوز پر بھی جوینڈنگ لیس لگائی گئی ہے اور کیونکہ اس کے ساتھ کوئی پرنٹڈ بورڈر نہیں دیا گیا تھا دے دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ تھوڑی سی ڈیزائننگ ہو جاتی فرنٹ لائن پر فرنٹ بازو پر چھوٹی سی لیس لگائی گئی ہے اور یہاں پر یہ پیچ اپلک کیا گیا ہے آگے چل کر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ پیچ کہاں سے لیا گیا تو ہر سمپل طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے اور یہ جو آپ کو دامن پر دیکھ رہی ہے یہ الگ سے پیچ دیا گیا تھا اور یہ موڈل کارٹ پر ٹراؤزر پر لگا ہوا ہے لیکن ہم نے یہاں پر شرڈ پر اپلک کروایا ہے کٹ ورک کروا کر اپلک کیا گیا ہے دو قسم کی لیس کو یوز کیا گیا آف وائٹ اور بلیک کلر کی لیس کو یوز کیا گیا اچھا جو اس کے اندر گری ہے نا وہ آف وائٹ بھی نہیں ہے وہ تھوڑا گریش آف وائٹ ہے اور یقین جانے اس قسم کی لیس کو دھوننا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ نہ آف وائٹ کی سمجھ آری ہوتی ہے اور نہ گریش ٹون کی سمجھ آری ہوتی ہے خیر پتلی سی لیس لی گئی ہے چاکز کے لیے پلٹے کے لیے سلک یوز کی گئی ہے بلیک کلر میں ویسے اگر پرنٹڈ بورڈر ہوتا نا تو اس کی اٹیچمنٹ کچھ اور طریقے سے ڈیزائننگ ہو سکتی تھی اچھا یہ پیچ جو ہے نا مطلب یہاں سے وہ پیچ لیا گیا اور سلیف پر اپلک کیا گیا ہے کیونکہ یہ اچھی خاصی امبروڈری چوڑی دی گئی تھی لیکن آگے پیچھے دامن نہیں ہو سکتا تھا بیک سائٹ پر زب لگائی گئی ہے جیسے میری کلائنٹ نے کہا تھا آگے پیچھے دامن پر ڈبل لیسنگ کی گئی ہے اور چاکز پر بلیک کلر کی لیس یوز کی گئی ہے پلٹے کے لیے سلک یوز کیا گیا ہے کیونکہ فینشنگ اسی کے ساتھ آنی تھی اور یہ رہا اس کا ٹراؤزر نہیں ہے یہ اس کی بغیر کندے کی شلوار بنائی گئی ہے یہ میری کلائنٹ نے کہا تھا اس طرح پینٹیکس اور چوینڈنگ لیس کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تھوڑا سا وائٹ بھی مکس کیا گیا ہے بلیک بھی کیا گیا ہے کہ دونوں کلر ایک بیلنس لک آ سکے پینٹیکس ڈالی گئی ہے سمپل سا پونچا رکھا گیا اچھی گھیر والی شلوار ہے جیسے میری کلائنٹ نے کہا تھا اور لوس لاسٹک کے ساتھ اس کو بنایا گیا کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں اس حساب سے ڈریسز کو سٹچ کیا جاتا ہے اچھا یہاں پر دوبٹے پر بلیک کلر کی لیسٹ لگائی گئی ہے میں چاہتی تو وائٹ کلر بھی یوز کر سکتی تھی لیکن یقین مانے جب میں نے وائٹ اس کے اوپر لگایا تو نہیں اچھا لگ رہا تھا پتہ نہیں کیوں نہیں لگ رہا تھا لیکن نہیں اچھا لک نہیں آ رہی تھی بلیک کلر کا پلٹا یوز کیا ہے سلک میں اور یہ بہت سمپل طریقے سے بہت الگینٹ سوٹ دکھ رہا ہے دوبٹے نے اس سوٹ میں بہت زیادہ چارجان لگا دیا ہے چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل کو دیکھ لیتے ہیں یہ بھی ماریا بی کے ایم پرنٹ میں سے ہٹ کورڈ گیا ہے ہٹ کورڈ ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ اس میں سے لیا گیا ہے میری کلائنٹ کا ہے کیونکہ ماریا بی کے جتنے بھی ڈریسز یقین مانے آتی ہی آوٹو سٹاک ہو جاتے ہیں گول نیک لائن کے ساتھ چھوٹا سا وی بنایا گیا اور وی کے بعد یہ آگے جو ہے لیس لگائی گئی ہے اور اوپر جو آپ کو گری کلر میں دکھ رہے ہوں گے اس کے ساتھ میچنگ کے بٹن لگا دیا گئے ہیں لیس کو اس طرح لگایا گیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نیک لائن نہیں دیا گیا تھا صرف ایمبروڈر پیچ تھا وہ آگے چل کے میں دکھاتی ہوں کہ کیسے کہاں پر لگایا ہے یہاں پر پینلز میں شرٹ بنائی گئی ہے جوائنڈر کے ساتھ اس کو جوائنڈ کیا گیا ہے لیس چیک کریں جتنی بھی لیسز یوز کی جاتی ہیں وہ ملکی لیسز یوز کی جاتی ہیں وہ تھوڑی سی ایکسپینسف ہوتی ہیں چاہری بات ہے اور یہ جو ہے جو ایمبروڈر پیچ دیا گیا تھا وہ کٹ ورک کر کے یہاں پر اپلک کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تلے میں کڑھائی ہوئی تھی اور تلے کے ساتھ ہی اس کو اپلک کیا گیا ہے یہاں پر ڈبل لیسنگ کی گئی ہے سلیوز پر چیک کریں کتنی پیاری دیکھ رہی ہے گری اور یہاں پر یہ ریڈش ریڈش سا ٹون ہے اس کا کلر بہت مشکل تھا گری کلر کی لیسٹ ہونڈنا بھی اور جو تھوڑی سی شاکنگ ریڈ کلر ہے وہ بھی لیسٹ ہونڈنا بہت اوکھا کام تھا بہت مشکل سے مجھے یہ لیسز ملی خیر یہ دامن کے لیے امپرادر پیچ دیا گیا تھا جو یہاں پر اپلک ہو گیا ہے دامن پر چیک کریں اس کو کٹ ورک کیا گیا ہے کٹ ورک کرنے کے بعد اپلک کیا گیا ہے سیم تلے سے اور نیچے ڈبل لیسنگ کی گئی ہے یہ تھوڑے چوڑے بورڈر کے ساتھ ہے یعنی چوڑی لیس کے ساتھ اس کو لگایا گیا اوپر چھوٹی لیس بازوں پر چھوٹی لیس یوز کی گئی ہے اور چاکس پر اس طرح بہت ننی منی سی چھوٹی سی لیس یوز کی گئی ہے بہت زیادہ لیسز ہو جاتی تو یہ سیمپل طریقے سے بنایا گیا فنیشنگ کے لیے سلک یوز کی گئی اور یقین اس کلر میں سلک ڈھونڈنا بھی اتنا کوئی اوکھا کام تھا مل ہی نہیں رہی تھی تو خیر بیک سائیڈ اس کا چیک کریں اس طرح یہ سارا اپلک کیا گیا ہے جو ایمپرویڈری دی گئی تھی بیک سائیڈ پر اس طرح زب لگا دی گئی ہے بیک دامن آگے پیچھے دامن سیم لیسز کے ساتھ جوائنڈ کیا گیا ہمیں پیاس بھی لگتی ہے کیا کریں اس گرمی میں ویڈیو بنانا بہت مشکل کام ہے بغیر کندے کی شلوار ہے نیچے چھوٹی سی لیس لگائی گئی ہے پینٹک سٹال دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیچ میں بھی ایک جوائنڈنگ لیس لگائی گئی ہے جو کہ پیاری دکھ رہی ہے تھوڑی سی ڈیزائننگ ہو جاتی ہے نا لوس لاسٹک یوز کی گئی ہے اور چلتے ہیں ڈوبٹے کو چیک کر لیتے ہیں ڈوبٹے پر بھی سیم گری کلر میں لیس لی گئی ہے یقین مانے جو دوسرا کلر تھا وہ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا سلک کے ساتھ اس کو فینشنگ دی گئی ہے چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل کو بھی دیکھ لیتے ہوں نیکسٹ آرٹیکل جی یہ تو میرا آرٹیکل ہے شکر ہے اس کی باری آگئی میری سٹچ ہو گئے ایسا ایسا میں اب اپنی بھی ایک ایک سوٹ ہر کلائنٹ کے ساتھ سٹچنگ کے لیے دے رہی ہوں کہ میرے بھی بن جائیں گرمی چلی جائے گی اور میرے ڈریسز نہیں بنیں گے تو خیر چلتے ہیں میرا یہ آرٹیکل دیکھ لیتے ہیں تھا کر کے مجھے اچھا لگا تھا یہ کلر جو پرنٹ ہے وہ سب کچھ مطلب اس طریقے کی کلر مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں سب فائر کا یہ سوٹ ہے اور تھا تھا کیا تھا میرے دل پر اور اسی ٹائم میں نے اسے فل پرائز پر بائے کر لیا تھا اس طرح لیسنگ کی گئی ہے جیسے کہ آپ کو دیکھ رہی ہوگی جوائننگ لیس کے ساتھ نیک لائن کے قریب لگائی گئی ہے اور ساتھ میں دو قسم کی لیسز یوز کی گئی ہیں اور جو بارڈر دیا گیا تھا اس کو نیک لائن میں یوز کیا گیا ہے یہاں پر میں موڈل پکچر اگر مل گئی تو اٹیچ کر دوں گی اس نے بہت سمپل طریقے سے بنایا ہے میں نے تو شش کے مار مار کے بنایا ہے چک کریں نا یہاں پر نیچے میں نے کپڑا بھی لگایا کیونکہ چک کریں کیسا دیکھ رہا ہے آپ لوگ تو کومنٹ میں بتائیں گے کہ کیسا یہ سٹچ ہوئے سلیوز پر اس طرح جو ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈبل جو ہے جوائنڈر کے ساتھ جو ہے ان کے بارڈرز کو جو اس کے بارڈرز دیئے گئے تھے اس کو جوائنڈ کیا گیا ہے ساتھ میں نیچے بی بازو کی طرف لیس لگائی گئی ہے بلکل پتلی پتلی لیسز یوز کی گئی ہیں ہی اللہ رات کے اس پہر جب میں وائس آور کروں گی تو یہی سب کچھ ہوگا پلٹا دیکھ کر جو ہے جو اس کا بارڈر تھا پلٹا اس سے دیا گیا ہے چیک کریں نا اچھا لوگ آ رہا ہے پیاری دیکھ رہی ہے فینشنگ کے لیے میں نے پائپنگ نہیں کی صرف فینشنگ کے لیے پلٹا دیا گیا ہے اور اس طرح دامن پر بلکل چھوٹی سی لیسز کی گئی ہے چھوڑی لیسز نہیں کی چاہتی تو کر سکتی تھی یقین مانی یہ کلر بھی بہت مشکل سے مل ہے مل ہی نہیں رہا تھا لحظ میں یہ کلر آتا ہی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ خیر چلتے ہیں ٹراؤزر کو دیکھ لیتے ہیں بہت پیارا آرٹیکل ہے یہ نہیں کہ میرا ہے مجھے اچھا لگ مجھے بہت اچھا لگا ہے تو خیر بنا بھی بہت پیارا ہے پین کے دکھاؤں گی شش کے مار کے دکھاؤں گی تو خیر یہ جو ہے چکریں یہ اس طریقے کی پینٹک سٹیلی ہیں اوپر نیچے بیچ میں جوائنڈنگ لیس ہے اوپر بھی لیس لگائی گئی ہے اور باٹم پر بھی تھوڑی چوڑی لیس کے ساتھ اس کو بنایا گیا اور چکریں یہ کیسا دیکھ رہا ہے اور بالکل ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لاسٹ میں میں دکھاؤں گی کہ کس طرح شش کے مار مار کے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کس طرح یہ سوٹ بنا ہے پیارا دکھ رہا ہے آپ لوگ تو مجھے کومنٹ میں بتائیں گے مجھے تو اس طریقے کا ٹراؤزر پسند ہے میں تو اسی طرح بناتی ہوں بیلٹ آگے ہوتی ہے اور سمپل اس کا ڈبٹا رکھا گیا چاروں طرف جو ہیں سلائییں ہی لگا دی ہے میں نے کہا سلائییں لگا دو ویسے ماسٹر جی نے تھوڑی سی چوڑی سلائی لگائی ہے مجھے بالکل باریک والی پسند ہے تو خیر اس کے پلو پہ ٹسل وصل کچھ لگا دوں گی ابھی لگائے تو نہیں لیکن سوٹ آیا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں اچھی لگے تو فیڈبیک ضرور دیں اگر آپ بھی میرے تھوڑ شاپنگ کروانا چاہتے ہیں سٹیچنگ کروانا چاہتے ہیں میں سٹیچنگ نہیں کرتی میرا ٹیلر کرتا ہے میں از ای سروس پروائیڈر کے طور پر کام کرتی ہوں تو پڑھ ٹیک ہے حساب سے آپ کو سروس چارجرز دینے ہوں گے اور کیش اون ڈیلیوری کی فیسلیٹی موجود نہیں ہے سب کچھ ایڈوانس پیمنٹ پر ہوتا ہے تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو میرے کرتی ہوں اچھی لگے تو فیڈبیک ضرور دیں لائک شیئر کومنٹ کرتے جائیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تھانکیو سو مچ لاب یو آل بہت دیسنٹ یہ آرٹیکل دیکھ رہا ہے کلر کنٹراز سب کچھ بہت پیارا دیکھ رہا ہے اس سے زیادہ ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی